بولیڈن کا آغاز کریں آرکتہ ہیں کہ کورونا وائرس کا زور مزید دو سو اٹھاون کیسز سامنے آکے ہیں وائرس سے دو ہزار سات سو آٹھ افراد اس وقت متاثر ہیں اور اب تک چالیس امباد ہو چکی ہیں پنجاب میں ایک ہزار بہتر سندھ میں آٹھ سو انتالیس خبر پختلخواہ میں تین سو تین تالیس کیسز ریپورٹ کیے گئے ہیں بلوچستان میں ایک سو پہجتر شہری متاثر ہیں اس امباد میں اٹھ ست شہری متاثر ہیں کورونا وائرس کے وقت سے آزاد کشمیر میں گیارہ گلگل بلتستان میں ایک سو نوے شہری وائرس کا شکار ہیں ملک بھر میں ایک سو مریض اس وائرس سے زہد یاب بھی ہو چکے ہیں آپ کو بتائیں کہ کورونا وائرس کا زور مزید دو سو اٹھاون کیسز سامنے آکے ہیں وائرس سے دو ہزار سات سو آٹھ افراد اس وقت متاثر ہیں اب تک چالیس امباد اس وائرس کے وقت سے ہو چکی ہیں پنجاب میں ایک ہزار بہتر سن میں اٹھ سو انتالیس خبر پخترخہ میں تین سو تنتالیس کیسز کورونا وائرس کے ریپورٹ کیے گئے ہیں بلوچستان میں ایک سو پہجتر شہری متاثر ہیں اسلام آباد میں اٹھ ست شہری متاثر ہیں آزاد کشمیر میں گیارہ گلگل بلتستان میں ایک سو نوے شہری وائرس کا شکار ہیں اور جبکہ ملک بھر میں ایک سو بیس مریض جو ہے وہ صحت یاب بھی ہو چکے ہیں پاکستان میں مزید دو سو اٹھائی امن افراد میں کورونا وائرس کے تصدیق کے بعد کیسز کی مجموعی تعداد دو ہزار سات سو آٹھ تک جا پہنچی ہے جبکہ تین افراد جانبہ حق ہوئے ہیں جس کے بعد ہلاکتوں کی تعدادہ چالیس ہو گئی ہے سندھ کی بات کریں تو سندھ میں آٹھ سو انتالیس پنجاب میں ایک ہزار بہتر خبر پختنخواہ میں تین سو تنتالیس گلگل بلتستان میں ایک سو انتر بلوچستان میں ایک سو پجتر اسلام آباد میں پجتر افراد میں کرونا وائرس کے تصدیق ہو گئی ہے آزاد کشویر میں گیارہ افراد کرونا وائرس سے سخت متاثر ہوئے ہیں جبکہ ملک بھر میں ایک سو تیس افراد صحت یاب بھی ہو چکے ہیں اب تک کرونا وائرس سے پنجاب میں گیارہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ سندھ میں چاردہ خبر پختنخواہ میں گیارہ گلگل بلتستان میں تین اور بلوچستان میں ایک شخص جانبہ حق ہو چکا ہے پنجاب کے زلہ لاہور میں چار راول پینڈی و تین جبکہ رہیم بیار خان اور فیصل آباد میں ایک ایک ہلاکت سامنے آئی ہے سندھ میں تمام ہلاکتیں کراچی میں ہوئی ہیں اور وزیراعظم کا ایک رضا دورے پر آج لاہور آنے کا پروگرام ہے عمران خان کی گوورنر اور وزیر اللہ پنجاب سے ملاقاتیں شیٹیول ہیں گوورنر پنجاب وزیراعظم کو امدادی سمان پر بریفنگ دیں گے کرونا وائرس کے حوالے سے حفاظتی اقدامات کا جائزہ بھی لیا جائے گا گوورنر پنجاب نے مخیر حضرات کے تعاون سے ایک لاکھ خاندانوں میں راشن کا انتظام کیا ہے مخیر حضرات وزیراعظم کے رلیف پنڈ میں اتیات بھی دیں گے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر آج لاہور آئیں گے عمران خان کی گوورنر پنجاب اور وزیراعظم سے ملاقاتیں شیٹیول ہیں اس کے ساتھ ساتھ گوورنر پنجاب وزیراعظم کو امدادی سمان پر بریفنگ بھی دیں گے کرونا وائرس کے حوالے سے حفاظتی اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا گوورنر پنجاب نے مخیر حضرات کے تعاون سے ایک لاکھ خاندانوں میں راشن کا انتظام کیا ہے مخیر حضرات وزیراعظم کے رلیف فنڈ میں اتیات بھی دیں گے وزیراعظم عمران خان آج ایک روزہ دورے پر لاہور جائیں گے جہاں وہ گوورنر چوہدیس سرور اور وزیراعظم پنجاب عثمان بزار سے گوورنر ہاؤس میں ملاقات کریں گے ذراعے کے مطابق وزیراعظم اور گوورنر کرونا سے متعلق حکومتی اقدامات پر بریفنگ دیں گے جس کے بعد وزیراعظم گوورنر ہاؤس میں پی ایم کرونا رلیف فنڈ کنٹرول روم کا دورہ بھی کریں گے اپنے دورے میں وزیراعظم عمران خان انصاف ٹائگر فورچ لاہور کے رہنماؤں سے بھی ملاقات کریں گے اور ایکسپو سینٹر میں ایک ہزار بیٹس کے قائم فیلد ہسپتال کا دورہ بھی کریں گے ذراعے کا کہنا ہے کہ بیس مخیر اور با اثر شخصیات وزیراعظم عمران خان کو کرونا رلیف فنڈ کے اتیات کا چیک بھی دیں گے وزیراعظم عمران خان لاہور میں ایک رزہ دورے کے دوران مصروف ترین دن گزاریں گے وزیراعظم پاکستان ایکسپو سینٹر میں بنایا گیا کرنٹینہ کا دورہ بھی کریں گے دورہ لاہور کے دوران اہام اعلانات بھی متوقع ہیں وزیراعظم کی مزید مصروفیت کے متعلق تفصیلات جانتے ہیں لاہور سے اپنے نمائندے کیس چادری سے جی کیس چادری اپڈیٹ کیجئے گا وزیراعظم پاکستان کی کیا کیا مصروفیت رہی آج لاہور میں جبکت آج وزیراعظم پاکستان عمران خان لاہور شہر میں ایک روزہ دورے پر مصروف ترین دن گزاریں گے وزیراعظم پاکستان سب سے پہلے ایکسپو سینٹر میں قائم شدہ کرنٹینہ سینٹر کا دورہ کریں گے اور وزیراعظم پنجاب سردار عثمان بزدار اور گورنر پنجاب چودری محمد سرور اس کے حوالے سے ان کو بریفنگ بھی دیں گے اس کے ساتھ ساتھ احساس پروگرام اور ٹائگر فورس کے حوالے سے خاص تقریبات کا انعقاد کیا گیا جس میں وزیراعظم شرکت بھی کریں گے اور اس کے حوالے سے اہم پیشرفت کے حوالے سے ان کو اگاہ بھی کیا جائے گا ہمارے ذرائع کے مطابق ڈاکٹر یاسمین ڈاشد پورے پنجاب کے حوالے سے کرونا کے مطلق ان کو اہم بریفنگ بھی دیں گی اور لاہور شہر کے حسرتالوں کے مطلق اگاہ بھی کیا جائے گا اور کرونا کے آئندہ آنے والے خدشات کے مطلق بھی وزیراعظم کو مکمل طور پر اگاہ کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے ذرائع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی جو باڈی ہے ان کی بھی وزیراعظم سے ملاقات متوقع ہے اور ٹائگر فورس اور احساس پروگرام کے مطلق اہم باتوں سے بھی وزیراعظم کو اگاہ کیا جائے گا اور وزیراعظم پنجاب کی باڈی سے اہم اس حوالے سے مشاورت بھی کریں گے آج لاہور شہر کی جو سیکیورٹی ہے وہ ہائی الیٹ کر دی گئی اور تمام سیکیورٹی فورسز کی جانب سے تمام شہراؤں پر جو ہے وہ جو مطلقہ شہرائیں ہیں سیکیورٹی ہائی الیٹ ہے اور تمام سیکیورٹی فورسز نے اضافی جو ہے وہ سیکیورٹی بھی تائنات کر دی گئی ہے تاہم آج کے دورے کے بعد وزیراعظم پاکستان کو اہم بریفنگ بھی دی جائے گی اور ہمارے ذرائع کے مطابق اہم الانات بھی متوقع ہیں لوگ ڈاؤن کے مطلق اور احساس پروگرام کے مطلق جو ہے وہ مزیراعظم اہم الانات بھی کر سکتے ہیں جی شکریہ کیس چادری ہمیں تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے دوسری جانب کرونا وائرس کے بابا کے باعث بیرونے ممالک پھنسے پاکستانیوں کی واپسی شروع ہو گئی ہے پی آئی اے کی خصوصی پرواز ایک سو چرانوے مسافروں کو لے کر ایسلام آباد پہنچ گئی چوبیز گھنٹے کرنٹینہ میں رکھا جائے گا ان کو اور اسکریننگ کے مکمل انتظامات بھی کر لیے گئے ہیں آپ کو بتائیں کہ کرونا وائرس کے بابا کے باعث بیرونے ممالک پھنسے پاکستانیوں کی واپسی شروع ہو گئی ہے پی آئی اے کی خصوصی پرواز ایک سو چرانوے مسافروں کو لے کر ایسلام آباد پہنچ گئی ہے چوبیز گھنٹے کرنٹینہ میں رکھا جائے گا اور دوسری جانب اسکریننگ کے بھی مکمل انتظامات کیے گئے ہیں قومی ائرلائن پی آئی اے کی خصوصی پرواز ایک سو چرانوے پاکستانیوں کو لے کر اسلام آباد پہنچی ہے لوٹ ڈاؤن اور انٹرنیشنل فرائیٹ بندش کے بعد ایک سو چرانوے پاکستانی اسطنبول میں پھنسے ہوئے تھے پی آئی اے کی خصوصی پرواز کے ذریعے ترکی میں پھنسے پاکستانیوں کو وطن واپس لائے جائے گا ائرپورٹ پر مسافروں کی سکریننگ کے انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے ہیں جہاں ان کی کرونا ٹیسٹ سکریننگ کے بعد انہیں چوبیس کھنٹے کے لیے کرنٹینہ سنٹر میں رکھا جائے گا کرونا وائرس کے خطرے کے پیشنے صرف پورے پاکستان کی طرح سندھ بھر میں بھی لاک ٹاؤن ہے اب لوگ حالات سے بھی لڑ رہے ہیں اور سیکیورٹی اداروں سے تعاون بھی کر رہے ہیں کراچی کی صورتحال سے اگاہ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے سوہیل درانی جی سوہیل کیا حالات ہیں اس وقت کراچی کی اگاہ کی چلی دیکھیں پورے پاکستان کی طرح سندھ بھر میں بھی لاکڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام چھوٹی بڑی مارکٹ ہے اور محلے کی بھی جو چھوٹی بڑی دکان ہے وہ تمام کی تمام بند ہے اگر صورتحال کی بات کی جائے روڈز کی کیا صورتحال ہے تو اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام روڈز پر سنناٹا تاری ہے اکتہ دکھا گاڑیاں آ رہی ہیں جو ضروری کاموں کے لیے جو نکل رہی ہیں سندھ حکومت کے نوٹیفیکشن کے مطابق اب صرف جو ہے میڈیکل سٹور اور دودھ کی دکانوں کو جو ہے رات کے آٹھ بے تک جو ہے کھلا رکھنے کی اجازت ہے کل کی اگر ہم بات کریں تو کل جمعے کو جو ہے بارہ بجے سے تین بجے تک سخت ترین لوگ ڈاؤن جو ہے کراجی شہر نے دیکھا اس پر جو ہے سختی سے عمل ہوا صرف اور صرف ایک لیاقتہ بات میں ایک ناخوشگوار واقعہ آیا جب امام مسجد کے پولیس کے منع کرنے کے باوجود امام مسجد جو ہے جمعے کی نماز پڑھانے پر مصرد ہے جس کی وجہ سے تھوڑی سی اس علاقے میں جو ہے کشید کی پھیلی اوور آل جو ہے جب سے یہ لوگ ڈاؤن کا سنسلہ جاری ہے کراچی کا جو ماحول ہے وہ پرسکون ہے اور لوگ جو ہے کانون نافذ کرنے والے اداروں سے اور سیکیورٹی اداروں سے جو ہے تاؤن کر رہے ہیں اگر کرونا کی صورتحال کی بات کی جائے تو اس وقت جو ہے معمولی سے رفتار صحیح سید لیکن سندھ میں جو ہے کرونا کی تعداد جو ہے بڑھ رہی ہے اس وقت اگر میں کہوں کہ تقریباً آٹھ سو انتالیس لوگ جو ہے اس وقت کرونا کے متاثرہ تصدیق شدہ مریض ہیں صرف سندھ میں ان میں سے تقریباً چودہ افراد جو ہے جہاں بھاگ ہو چکے ہیں لیکن اچھی بات یہ آ رہی ہے کہ تقریباً پیسٹ سے زیادہ افراد جو ہے وہ صحت یاب ہو کے اپنے گھروں کو جا چکے ہیں اب کئی جگہ سے اطلاع تاری ہے کہ کئی جگہ سے جو ہے ملیریا اور دیگر جو دمائیں تھی ان کا جو ہے مریضوں کو جو ہے استعمال کرایا جا رہا ہے صحت مند مریضوں کا پلازمہ بھی جو ہے بیمار مریضوں کو لگایا جا رہا ہے تو اس سے بھی جو ہے اچھی اطلاع تاری ہے کہ اب کنٹرول جو ہے پایا جا رہا ہے کرونا وائرس پہ اس کے علاوہ کل وزیر اعظم پاکستان نے بھی جو ہے چودہ اپریل کے بعد سے جو ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے جو مرات اور اس کو کھولنے کا اعلان کیا ہے تو اس کی وجہ سے ہی لوگوں میں بھی بہت حوصلہ نظر آ رہا ہے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ لوگ ڈاؤن بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا تو اوورال جو صورتحال کراچی کی وہ پرسکونے روڈز پر سنناٹا ہے اور لوگ جو ہے کانون نافذ کرنے والے اور سیکیورٹی اداروں سے تاؤن کر رہے ہیں جی شکریہ سحیل درانی ہمیں کراچی سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے پشاور کی بات کریں تو پشاور میں جزوی لکڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے جس کے باعث شہر کے تمام تر کاروباری مراکز اور بازار بند ہیں صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی اتعدادات میں بھی تشویشناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے اس وقت پشاور سے ہمیں دین محمد نے جوائنٹ کیا ہے جی دین محمد مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اگاہ کیجئے گا جی بلکل پشاور سمیت خیبر پختلخواہ میں کرونا وائرس کے باعث جوزوی لکڈاؤن کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور شہر کے تمام چھوٹے بڑے تیجارتی مراکز شاپنگ ماز اور بازار مکمل طور پر بند پڑے ہوئے ہیں جبکہ اشیخ اور بنوش اور میڈیسن کی دکانیں کلی ہیں اس وقت میں قصہ خانی بازار میں موجود ہوں یہاں پر بھی تمام دکانیں جو ہے وہ بند پڑی ہوئے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے بلا وجہ حکومتی حکامات کے بہوجود گروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں اور بازاروں میں گوم رہے ہیں ان کے ساتھ ہماری بازوین کا کہنا ہے کہ ہم گروں میں بیٹھ بیٹھ کر جو ہے تنگ آ چکے ہیں اس وجہ سے ہم نے بازاروں کاروخ کر لیا ہے پیشابر سمیت خیبر پختونخواہ کے تمام ازلاع میں اگر بات کی جائے کرونا وائرس سے متاثرہ فراد کی تو اس میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوا ہے اور گزشتہ چوبیس گینٹوں کے دوران بتیس نئے کیسے جو ہے وہ ریپورٹ ہوئے جس سے صبح بار میں مجبور طور پر کرونا وائرس سے متاثرہ فراد کی تعداد تین سو تریالیس ہو گئی ہے ذل انتظامے کی جانب سے شہربار میں دفعہ سو چوالیس نافذ کی گئی ہے اور مختلف مقامات پر پولیس ایف سی اور آرمی کے جوان ڈیوٹی کے فرائصر انجام دے رہے ہیں جبکہ زیادہ تر علاقوں میں خاندار تارے بچائی گئی ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ گروں سے باہر نہ جائے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ صبح حکومت کی جانب سے واضح حکامات جاری کیے گئے ہیں کہ وہ عوام جو ہے اپنے گروں میں اپنے آپ کو محدود رکھے اور جو ہے تیاتی تدابیر پر عمل کرے لوگوں کے ساتھ ہماری بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ زفیراندوزوں کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کی جائے کیونکہ آٹھے کی قیمتوں اور دیگر اشیخ اور دنوشی قیمتوں میں بھی جو ہے وہ دن با دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے آٹھے کی فی کلو بوری کی قیمت جو ہے وہ آٹ ناؤ سو روپے سے بڑھ کر بارہ سو روپے ہو گئی ہے انہوں نے انتظار میں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جو ہے ان پر چیک اینڈ بیلنس رکھے اور غریبوں کو جو ہے ریلیف فرام کرے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ کرونا وائرس سے متاسطرف رات کی تعداد میں دن با دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شہری جو ہے وہ غیر محتاط ہے صبح حکومت کی جانب سے جو ہے کامات جاری کیے گئے ان پر عمل درامت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس موزی مرض پر قابو پایا جا سکے جی شکریہ دین محمد ہمیں تفصیلہ سے اگاہ کرنے کے لیے آپ کو بتائیں کہ حکومت کی طرف سے لوگ ڈاؤن اور دپا ایک سو چوالیس کا سلسلہ جاری ہے بیروزکاری کی وجہ سے لوگوں نے بھوک سے تنگ آ کر مفت کھانا لینے کے لیے ہوتلز کا روح کر لیا ہے مزی جانتے ہیں اپنے نمائن تاہر نکاش سے جی تاہر اگاہ کیجئے گا بلکل اس وقت میں موجود ہوں فارد چوک اٹک میں اور آج ہمارے ساتھ ایک ہوتل کے مالک یہاں موجود ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب سے لوگ ڈاؤن اور دفعہ ایک سو چوالیس لگی ہے ایسے ایسے لوگ ہمارے ہوتل میں آ رہے ہیں وہ کھانا تو مانگتے ہیں کہتے ہیں جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہمارے گھر کے لات بہت خراب ہو چکے ہیں ہمارے بچے بھوکے ہیں ہمیں کھانا دے دیں لیکن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہوتل کے مالک ان سے پوچھیں کہ اس حوالے سن کا کیا کہنا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جب سے یہ ایک سو چورتالیس دفعہ نافذ ہویا اور لگ ڈاؤن ہویا ہے اس ٹائم سے لے کہ ابھی تک ہمارے شہر میں جتنے بھی زیادہ تر یہ مزدور طبقہ لوگ ہیں اور سب بھی بندے پریشان ہیں اور ایسے ایسے ہمارے ہوتل میں لوگ آ رہے ہیں کہ بندہ ان کو دیکھ کے کہہ کہ ان کے یہ رہی کیا ہے وہ مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور وہ آتے ہیں ہمارے ٹپا دو ٹائم کا کھانا نہیں ہے کبھی یہ نہیں ہے پھر ہم کو ان کو مجبوراں دینا پڑتا ہے تو مہربانی کر کے میری پرائم نیسٹر ایمان خان صاحب سے گزارش ہے کہ یا وہ دفعہ ایک سو چورتالیس ختم کریں یا پھر ان جو مجبور ہوئے ہیں لوگ جو مانگنے پر مجبور ہو گئے ان کے بارے میں کوئی سوچا جائے لہٰذا خدا رہا ان کے اوپر کوئی رحم کریں اور ان کے لئے کچھ کریں اچھا ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ دن میں کتنے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں کھانا مانگنے کے لئے جب سے یہ لاکڈن ہوا ہے ہمارے پر روز پندرہ بیس بندے یا تیس بندے ایسے آتے ہیں جو ادھر کھڑے ہوتے ہیں اور پھر ہمیں ان کو مجبوراں دیکھنا پڑتا ہے پوچھنا پڑتا ہے کیا وہ کہتے ہیں اگر آپ کی کوئی احسیت ہے تو ہمیں کوئی دے دیں تو کیا کہہ رہے ہیں پھر یہ روز یہ سلسل چل رہے گا کیونکہ ہم سے دیکھا نہیں جاتا ان کو پھر ہمیں مجبوراں ان کو دینا پڑتا ہے جی ناظرین آپ نے سنا کہ اٹک شہر کے ایک ہوتل کے مالک کا کہنا تھا کہ لاکڈاؤن اور دفعہ 144 پر جب سے یہ الاد بنے ہیں لوگ جو ہے ہوتل کا رخ کرتے ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے کھانا ہم ان کو دے دیتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانا نہیں ہے ہمارے بچے جو ہیں وہ بیرزگار ہیں تو اس وجہ سے ہمارے جو الاد بنے ہوئے ہیں وہ بہت خراب ہیں تو ہمیں کھانا پروائیڈ کیا جائے اور ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں تو آج شہریہ وزیراعظم عمران حان سے اپیل کرنے پر مجبور ہیں کہ آپ لاکڈاؤن اور دفعہ 144 تو آپ نے لگا دیا ہے مگر غریب لوگوں کے لیے بھی کچھ ایسا کریں تاکہ غریب لوگ دو واقعی روٹی کھا سکیں جی جی شکریہ تاہر نکاش ہمیں اٹکس اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت ہو یا سبائی حکومت ان کے دہاری طرح افراد کو راشن یا نکت امداد دینے کے اعلان اپنی جگہ پر لیکن کراچی کے مزدور آج بھی انتظار کر رہے ہیں اور کراچی سے بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے لیاقت مغل جی لیاقت اگاہ کی جگہ جی اس وقت میں بنس روڈ پہ مضیود ہوں یہاں پر جو حکومت نے اعلان کیا تھا کہ کنسٹیکشن جو کنسٹیکشن کا کام کرتے ہیں مستری راج مستری دیگر لوگوں کو لیے ان کے لیے جو ہے تین تین ہزار روڈ کا مہینے کا بارہ ہزار روڈ کا اعلان کیا تھا ہمارے ساتھ مزدور ہیں یہ مستری کا کام کرتے ہیں جو پلاسٹر سیمرڈ اور وہ بلاک لگانے والا ہے تو اس سے بات کرتے ہیں کیا کہتے ہیں یار وہ تو ہم کو ابھی کوئی بھی نہیں ملا نمیلے گا ہم کو پتہ ہی نمیلے گا ہم سے الٹا لی لیا تو وہ تو ہم کو دینا پڑے گا الٹا لوگوں سے پانٹ پانٹ ساب روڈ پائے مزدور اسے لی لیا کل ہم نے مار کا ہے ان کے وجہ سی قسم سے پولیس والے آپ کو کیوں نہیں بیٹھنے دے رہے اس کی کیا وجہ پتہ نہیں کیا ان کا حکمت کو بیزتی ہے کہ ان لوگوں کو ہم کچھ دے نہیں سکتے تو الٹا اس کو جانا یہ میڈیا کے اس نے ہمارا بیان دے دی لیکن ہم تو سچ بول لے جو سچ بات ہے وہ تو کرنا پلتا ہے نا آپ گیا گیتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے بارہ آزار تین آزار روپے کا بات کیا کھل وہ جو حکومت والے نے جو کول دیا اکسی کتر کا ہم نے ٹرائی کیا وہ بولتا ہے کہ ذلی تھی زمین سے رابطہ کریں جس کا پیلے سے جو بینظیر سپورٹ پروگام کو جو کار رہے ہیں اس کو ملتے بقایاں نہیں ملتے صرف سارے کو بدنام کرتے ہیں کہ غریب کو ملے گا وہ جس کو ملے گا وہ بینظیر سپورٹ والے کو ملے گا بقایاں کو نہیں ملتے کھل ہم نے ٹرائی کیا موبیل پر اچھا یہ اچھا آپ کیا کہتا ہے یہ کہنا چاہتا ہے کہ مطلب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں صورتحال جیسے کہ بھائی کہہ رہا تھا کہ یہاں پر ہم لوگ کو کھڑے ہونے بھی نہیں دے رہے ہیں اور ہم لوگ دور اپنا روزگار سے محروم ہیں ہم لوگ روزگار نہیں کر سکتے ہیں مگر دکانیں کھلی ہوئی ہیں دکان آپ بھی دکان سے چیز لینے کیلئے پیسے چاہیے تو ہم لوگ محنت مزدوری کریں گے مطلب پیسے آئے گا تو ہم لوگ خریدیں گے نا تو اس لئے ہم لوگ یہاں پر کریں گے یہاں پر مزدوری کریں گے دو چار پیسے ہم لوگوں کو مل جائے گے ہم دکان سے خریداری کریں گے اپنا بچوں کیلئے کچھ کھانا لے جائیں گے مگر وہ ہمیں کرنے نہیں دے رہے پتہ نہیں وجہ کیا ہے یہ وجہ کا مجھے پتہ جی یہاں پر یہ مزدوروں کا گلہ تھا کہ ایک حکومت اعلان کیا وہ جو پیسے ہیں بارہ ہزار پر وہ بے نظیر انکم سپورٹ کو جو مل رہے ہیں لیکن عام مزدور جو روزانہ کی دیاری والا جس کا اعلان کیا وہ فاقی حکومت سبائی حکومت نے وہ دیاری دار آج یہاں پریشان ہے اگر یہ روزی کے لیے یہاں بیٹھتے ہیں تو ان کو پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ بدسلوکی کرتی ہے جس کا انہوں نے گلہ کیا ہے اور حکومت پاکستان حکومت سندھ جو ہے وہ اس کا اعلان تھا کہ وہ روزگار جو روزانہ دیاری پر کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو گھر تک راشن بچائے گی لیکن اس وقت صورتحال یہی ہے کہ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی سارے مزدور ہیں جو پولیس کی موبائل آنے کے بعد یہاں سے ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں کام ڈونڈ رہے ہیں زاری بات یہ وہ لوگ ہیں جو روزانہ محنت کرتے ہیں بھیگنی مانگتے ہیں اپنی محنت مزدوری کر کے جو ہے پیسے کماتے ہیں تو حکومت سندھ کو اور فاقی حکومت کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ لوگ شکوا کر رہے ہیں جی جی شکریہ لیاقت مغل ہمیں کراچس اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کو بتائیں کہ ہیدر آباد میں بھی کرونا وائرس کے وارڈ جاری ہیں لیاقت یونیورسٹی ہسپتال کے آئیسولیشن وارڈ میں کرونا وائرس کا دوسرا مریض بھی چل بسا جبکہ مہکمہ صحت کے مطابق مریضوں کی مجموعی تعداد 151 تک جا پہنچی ہے لیاقت یونیورسٹی ہسپتال سمیت دیگر نیجی ہسپتالوں میں آئیسولیشن وارڈ سکائم ہونے سے دیگر امراض کے مریضوں میں بھی تشویش پائی جاتی ہے مزی جانتے ہیں آشک حسین کی ریپورٹ میں ہیڈراباد میں بھی کرونا وائرس کے وارڈ جاری ہیں لیاقت یونیورسٹی ہسپتال کے آئیسولیشن وارڈ میں کرونا وائرس کا دوسرا مریض بھی چل بسا جبکہ مہکمہ صحت کے مطابق مریضوں کی مجموعی تعداد 151 تک جا پہنچی ہے لیاقت یونیورسٹی ہسپتال سمیت دیگر نیجی ہسپتالوں میں آئیسولیشن وارڈ قائم ہونے سے دیگر امراض کے مریضوں میں بھی تشویش پائی جاتی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ کرونا وارڈ کے مریضوں کے علاج کے لیے کرنٹینہ سینٹرز کو شہر سے باہر منتقل کیا جائے میں ظل انتظامیہ سے اپیل کرتا ہوں کہ جو آپ نے سیول ہسپتال میں آئیسولیشن وارڈ بنایا ہے برائے مہربانی اس کو شہر سے باہر منتقل کیا جائے لوگ اپنے مریض لے کے یہاں نہیں آ رہے ہیں ابھی یہاں پر دو افراد کی کرونا وائرس کے حوالے سے ڈیت ہوئی ہے وہ یقین کریں اتنا خوف و حراس ہے کہ لوگ یہاں سے پیشنوں کو لکھا لے کے جا رہے ہیں تو میری انتظامیہ سے اپیلے ایم اے سے اپیلے کہ برائے مہربانی اس کو آئیسولیشن وارڈ کو شہر سے باہر منتقل کیا جائے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ہیدراباد شہر میں لوگ ڈاؤن کا سلسلہ بھی جاری ہے کیمرا ٹیم کے ساتھ عاشق حسین روز نیوز ہیدراباد ملک بھر کے طرح چشتیاں میں بھی لوگ ڈاؤن ہے غریب دہاری دار کام نہ ہونے کے باعث تو وقت کی روٹی کو ترسنے لگے ہیں دہاری دار آج بھی اپنے بچوں کو دو وقت کی روٹی کھلانے کے لیے امداد کے منتظر ہیں تفصیلات احمد رفیق کی اس رپورٹ میں دیکھئے کرونا وائرس سے پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں لاگ ڈاؤن جاری ہے لاگ ڈاؤن نے جہاں پورے پاکستان میں معاشیت پر منفی اثرات مرتب کیے ہیں وہی چشتیاں کے دہاری دار غریب وام بھی روزی روٹی کے نوالے کو ترسنے لگے ہیں دہاری دار لوگوں کے لیے گھر چلانا ناغذیر ہو چکا ہے نوبت فاکو تک جا پہنچی ہے پنجاب حکومت کی جانب سے امدادی پیکج کا اعلان تو کیا گیا ہے لیکن اس پر مزوروں کا کہنا ہے کہ اس امدادی پیکج کے لیے مزوروں کا ڈیٹا کٹھا کرنے کا طریقہ کار غریب کی دستر سے باہر ہے مزور طبقہ ناخواندگی کے باعث اس امدادی پیکج میں اپنا ریجیسٹیشن کروانے سے کاثر ہے حکومت اگر کوئی خدمت دیس کا قیام عمل میں لائے تو اس سے غریب بلا تکلیف اور پریشانی سے حکومتی امداد کے لیے اپنی تفصیلات جمع کروا سکتے ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ احمد رفیق روز نیوز چشتیاں ابھی خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے لیکنک بریک کے بعد ہماری ساتھ رہیے ویلکم بیک آگے بڑے ناکوٹائیں کے پنجاب بھر کی طرح جلالدپور پیر والا میں بھی لاک ٹاؤن کر سسلہ جھاری ہے دہاری در افراد شدید پریشانی میں مبتل نظر آتے ہیں جلالدپور کا رہائشی سات افراد کا واحد کفیل کئی دنوں سے بے روزکار ہونے کے باعث حکومت وقت سے مدد کی اپیل کر رہا ہے مزید جانتے ہیں اپنے نمائنے تھے محمد کاشف حاشمی سے جی کاشف اگا کی جائے گا جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں جلالدپور پیر والا میں جلالدپور پیر والا میں بھی پورے پنجاب کی طرح جو ہے وہ لاکڈاؤن کا سلسلہ جا رہی ہے اور یہاں پر جو ہے دوسری جانب مزدور اور دھاڑی دار طبقہ جو ہے ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہے اور میں اس وقت موجود ہوں ایک ایسے گھر میں جس کے گھر کے ساتھ افراد ہیں اور وہ ایک واحد کفیل ہے جو اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے لیکن وہ بھی اس لاکڈاؤن کی وجہ سے جو ہیں گھر بیٹھ گیا ہے مزید ان سے جانتے ہیں کہ ان کا اس مشکل حالات میں کیسے گزارہ ہو رہے ہیں جی بھئی لاکڈاؤن کی وجہ سے گھر بیٹھے ہیں پہرے کام کرتے تھے پانچ سو روپے جھاڑی تھی ابھی وہی نہیں لگتی لاکڈاؤن کی وجہ سے گھر بیٹھے ہیں وہاں گھر میں فاقائے چھے بچے پانچ چھے بچے ہیں سات بند ہیں ٹوٹل ہم کھانے والے ایک بندہ تھا میں کمانے والا گزارہ چال رہا تھا ابھی کام نہیں لگتا ابھی گزارہ نہیں ہے فاقائے گھر میں پریشان ہے جی بلکل جیسا کہ آپ نے سنا کہ گھر کے سات افراد اور واحد کمانے والا لیکن کسی مخیر حضرات اور حکومت کی جانت سے ان کی جو ہے کوئی امداد نہیں کی جا رہی حکومت کو چاہیے اور مخیر حضرات کو چاہیے کہ ان کی امداد کی جائے جی جی کارشف حاشمی شکریہ تفصیلہ سے اگاہ کرنے کے لیے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم پاکستان کی ہدایات پر کھونا وائرس کی اگاہی مہم کے حوالے سے پورے پاکستان کی طرح مانگا منڈی میں بھی بچوں اور بڑوں میں ماسک اور سینیٹائزز تقسیم کیے جا رہے ہیں اس وقت ہمارے نمائندے زشان بھٹی تریک انصاف کے سینئر رہرما اویس احمد بھٹی کے ساتھ موجود ہے مزید ان سے جانتے ہیں جی زشان آگاہ کیچے گا آجی ملکل اس وقت میں موجود ہوں مانگا منڈی میں میرے ساتھ تریک انصاف کے سینئر رہنما اویس احمد بھٹی صاحب موجود ہے ان سے ہم جانتے ہیں کہ جو عوام کو فسیلیٹیز دی جارہی ہیں ہیلتھ کے حوالے سے کیا عوام ان سے مطمئن ہیں جی ویسا بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم زشان بھئی یہ جو آپ بات کریں ہیلتھ فسیلیٹیز کی اور کے اندر ہزار بیڈ کا ایک بنا دیا گیا ہے کیورنٹائن بنا دیا گیا ہے سینٹر اس کے علاوہ میو ہاسپیٹلز اور اس کے علاوہ تین اور ہاسپیٹلز ہم لوگ کیورنٹائن سینٹر بنانے جا رہے ہیں تاکہ لوگ جو باقی جن کو باقی ڈائزیزیز ہیں یا جو سیکنے سے وہ باقی ہاسپیٹلز کا تک جا سکیں اور جو کرونا کی وبا ہے اور کرونا والی جو بیماری ہے اس سے لڑنے کے لئے تین سینٹرز بنائے میو ہاسپیٹلز دو ہاسپیٹلز وہ کیا جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کے جو کرونٹائن سینٹر بنائے گیا ایکسپو سینٹر یہ فسیلیٹیز ہیں یہ فرسٹ ٹیپ ہیں میں آپ کو یہاں پہ ایک ایک اگزیمپل کوٹ کرنا چاہوں گا کیوبا کے پریزیڈنٹ کی جب وہ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو آتے سال انہوں نے جب ایک غریب ملک ہے انہوں نے ایک نیشن اپورچنیٹی سمجھا اور انہوں نے وہاں پہ ہیلت ایمرجنسی لگائی اور آج الحمدللہ اس ملک میں ڈاکٹرز پیرامیڈیکلز کی اتنی اتنی زیادہ لوگ موجود ہیں کی زکریا زشان بھٹی ہمیں مانگا مندیس سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آگے بڑھیں اور آپ کو تائیں کہ آزاد کشمیر بھر میں لاکٹاؤن کا سلسل جاری ہے اور اشیاء خورنوش کے علاوہ تمام تجارتی مراکز بھی بند ہیں اس وقت مزفر آباد میں لاکٹاؤن کی کیا صورتحال ہے اور عوام کا کیا کہنا ہے جانتے ہیں اپنی نمائندے مرزا شہزاد کی ریپورٹ میں جی مرزا شہزاد اگاہ کیتے ہیں جی بالکل ملک بار کی طرح آزاد کشمیر میں لاکٹاؤن کا سلسلہ جاری ہے اشیاء خورنوش کو چھوڑ کر جو باقی تمام کاروباری مراکز بند ہیں اس کے علاوہ بات کی جائے ٹرانسپورٹ کی تو وہ بھی مکمل بند ہے اور انتظامیہ جو ہے وہ عوام کو جو سختی سے ہدایت کر رہی ہیں کہ وہ گھروں سے باہر نہ نکلیں اس کے علاوہ تعلیمی اداروں کی بات کی جائے تو آزاد کشمیر میں غیر مہینہ مدد کے لیے جو تمام تعلیمی ادارے وہ بھی بند ہیں اس وقت میرے ساتھ شہری موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ لاکڈاؤن کے یہاں پر کیا انتظامات ہیں اور اس سے انتظامات سے یہ کس ساتھ تک جو ہے وہ مطمئن دکھائی دیتے ہیں ہم جو گورنمنٹ کے انتظامات ہیں انتظامیہ کے ان اس پہ ہم پوری طرح مطمئن ہیں انتظامیہ بہت مطرق ہے تو مطلب ہے ٹیم پہ جو پردنوش کی اشیاء ہیں ان کو کھولنے کی دکانداروں کو کھولنے کی اجازت دی جاتی ہے جو بروقت فیصلہ ہمارے آزاد کشمیر اور قومت نے لیا راجہ محمد فاروق ادرخان صاحب نے تو ہم ان کو مبارک باتی دیتے ہیں جو انہوں نے بروقت فیصلہ کیا اسی وجہ سے ہمارے آزاد کشمیر میں اتنے کیسیز نہیں ہیں اور ہم ان کے جتنے اقدامات ہیں ان پر کمہ آکو ہم عمل کرتے ہیں الحمدللہ اسی وجہ سے حکومت کے بروقت فیصلے جو ہوئے وہ عوام تک وہ ان کا اچھا اثر بنایا اور کم کیسیز آئے ہیں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور آزاد کشمیر بلکہ پوری دنیا میں جو ہمارے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو محبود رکھے اللہ تعالیٰ اس وعباد سے ہمیں دور رکھے گا اج بلکل شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ احتیاطی تدبیر پر جو ہیں وہ سختی سے عمل درامت کر رہے ہیں اور کرونا وائرس کو پھیلنے سے جو روکنے کے لیے ہر ممکن جو ہے وہ شہری اقتماد کر رہے ہیں اس کے علاوہ حکومت نے جو کرونا کے خلاف جو اقتماد کیے ہیں اس کو شہریوں نے شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کی ہے جی شکریہ مرزا شہزاد ہمیں مزفر آباد سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کو بتائیں کہ کرونا وائرس کے باعث پشین میں لاکڈاؤن ہے تمام تجارتی اور کارواری مراکز بھی بند ہیں لاکڈاؤن کے خلاف ورسی کرنے والے نو افراد کو گرفتار بھی کر لیا کیا ہے اور بارہ دکانے بھی سیل کر دی گئی ہیں ریپورٹ کر رہے ہیں پشین سے امیر ترین کرونا وائرس کے باعث انتظامیاں کی کاروائیاں تیز کر دی گئی ہیں کرونا وائرس کے باعث لاکڈاؤن کا سلسلہ نوے روز بھی جاری ہے لاکڈاؤن سے زلہ پشین کے تمام تر کاروباری مراکز بند ہیں ڈیپٹی کمیشنر جناب قائم خان لاشاری کے ہدایت پر اسسٹنٹ کمیشنر حضرت ولی کاکر صاحب ایسے چو چودری ایدریس نے لاکڈاؤن کے خلاف فرضی کرنے والے نو افراد کو گریفتار کر لیا ہے جس میں بارہ دکانیں سیل کر دی گئی ہیں لاؤکڈاؤن کے خلاف فرضی کرنے والوں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا کیمرمن شمسولہ کے ساتھ ریپورٹر آمیر تہرین روز نیوز ڈسٹک پشین ملک بھر کے طرح نائوین شہر میں بھی لاکڈاؤن کا سسلہ جاری ہے موزید تفصیلہ جانتے ہیں کاشیف رمضان سے جی کاشیف اگا کی جائے گا بلکل میں اس وقت ریوینڈ کے ایک داخلی راستے پر موجود ہوں اگر ریوینڈ شہر کی بات کی جائے کرونا وائرس کی حفاظ دی اقدامات اپناتے ہوئے جو ہے پہلے دن سے ہی ریوینڈ شہر میں بھی پورے ملک کی طرح لاکڈاؤن کا سلسلہ جاری تھا لیکن ریوینڈ شہر میں جو لاکڈاؤن میں جو تقریباً آج چوتھا دن ہے لاکڈاؤن کے اندر جو سختی اپنائی گئی اس کی وجہ سے شہری جو اپنے گھروں تک محصور ہو کے رہ گئے ہیں دوسری جانب عام کاروباری مراکز جو ہے وہ تو پہلے روز سے ہی بند ہے لیکن چار دن ہو گئے ہیں ریوینڈ شہر کے اندر میڈیکل سٹور دودھ دہی کی دکانیں اور سبزی جو لوگوں کو ڈیلی ویجیز پر اشیاء خودنوس کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمام کے تمام کاروباری مراکز میڈیکل سٹور بند کی ہوئے ہیں شہریوں کو جو ہے اس وقت اپنی ادوائیات اور دودھ دہی خریدنے میں کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور دوسری جانب اگر سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر پاک آرمی اور پنجاب پولیس کی بھاری نفری تائنات کی گئی ہے ہر آنے جانے والے افراد کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ اپنی حفاظت کریں اپنے بچوں کی کریں اور گھروں سے نکلتے وقت ماسک ضرور پہنیں میرے ساتھ یہاں پر کچھ شہری موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اس لاگ ڈاؤن میں سختی کے حوالے سے ان کو کیا پریشانی درپیش ہے جی بھائی آپ بتائیں گے کہ لاگ ڈاؤن میں چار دن سے سختی اپنائی گئے یہ رائیون میں تو اس حوالے سے آپ کو کیا پریشانی ہے جی پریشانی یہ ہے کہ میڈیکل سٹو اور دودھ دہی کی دکانیں سبزی وغیرہ کی ساری دکانیں بند ہیں تو ہماری گزارش یہی ہے کہ اس میں تھوڑی نرمی کی جائے اور یہ میڈیکل سٹو اور سبزی وغیرہ کی دکانیں اور دہی وغیرہ کی دکانیں کھولی جائیں ہماری یہی گزارش ہے بقیہ انتظامات تو صحیح ہیں رائیون میں بہت سخت ہے لاگ ڈاؤن بہت سختی کی ہوئی ہے جی جیسے کہ آپ نے شہری کے تاثرات جانے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم حکومت وقت کے اس لاگ ڈاؤن سے نراض نہیں بلکہ ان کے ساتھ ہیں اور دسات دینے کے لیے تیار ہیں لیکن خدارہ رائیون شہر کے اندر جو کچھ ایسے مریض بھی ہیں جن کو روزانہ کی بنیاد پر ادوائیات کی ضرورت ہوتی ہے ان کو دیکھتے ہوئے ان کو مدے نظر رکھتے ہوئے رائیون شہر میں دودھ دہی اور سبزی اور میڈیکل سٹور کی جو ہے ان کو کھولنے کی اجازت دی جائے اور تاکہ شہری جو ہے اپنی روزمر ادوائیات ان میڈیکل سٹور سے حاصل کر سکیں ورنہ یہاں پر ایک ایسی صورت اختیار کر جائے گی کہ کرونا وائرس کے تو پیشنٹ علیدہ سے جو نکل رہے ہیں لیکن دوسرے مریض جو ہے ان کی میڈیسن وقت پر نہ ملنے کی وجہ سے امبات ہونا شروع ہو جائے گی لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ رائیون شہر کے اندر لاغ کرنے کے لیے کرونا وائرس کی وبا ملک بھر کی طرح سبی میں بھی لاک ٹاؤن ہے دوسری جانب شہر میں گوشت نہ آیا آپ کو کیا ہے کرسابوں نے سکاری نرخ نامے پر گوشت فروخت کرنے سے انکار کر دیا ہے شہر بھر میں کسابوں نے گوشت کی دکانیں بھی بند کر دی ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنی نمائندے محمد تاہر عباس سے جی تاہر اگاہ کی جائے گا ملک بھر میں کرونا وائرس کے پیشے نظر لاکڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے تمام ترکاروباری مراکز بند ہے لاکڈاؤن کے پیشے نظر جو ہے سبی شہر میں گوشت نایاب ہو چکا ہے کسائیوں نے ہرٹال کر دی ہے سرکار کی جانب سے انہیں جو ریٹ دیا گیا ہے کسائیوں کا کہنا ہے کہ ہمیں یہ ریٹ وارا نہیں کھاتا اسی لیے انہوں نے احتجاجا گوشت کی دکانیں اپنی بند کر دی ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ایک بکرے کے گوشت کے کسائی موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے انہوں نے کیوں اپنی دکانیں بند کر دی ہیں جی بتائیے گا سارا ہم لوگ کے سرکار نے بولا ہے ساڑھے ساتھ سو روپے بیچو سارے ساتھ سو روپے میں ہم لوگ کو وارا نہیں کھاتا ہے بلکل جہ در کدر رستے بند ہیں ہم لوگوں نے صاحب کو عرض کیا ناؤ سو روپے دے ہو ہزار پے ہم لوگ کو وارا کھاتا ہے ہزار پے دے ہو ہزار نہیں دے گا ناؤ سو روپے دے ہو صاحب نے بولا ساڑھے ساتھ سو روپے بیچو ساڑھے ساتھ سو روپے میں ہم لوگ کو وارا نہیں کھاتا ہے اب یہ رستہ بند ہے جہدر کہدر گاڈیاں آئے یہ سواری بند ہے مال ہے نہیں بارشیں ہو گئے بلکل منڈی خالی پڑا ہے ہم لوگ مجبوراً بند کر کے سارے جتنے کسا یہ ہیں ایسے بیٹے مقلم کا جی بلکل ان کا کہنا ہے کہ لاگ ڈاؤن کے پیش نظر جو ہے رستے بند ہے مال کی شاٹے جائے اور سرکار کا کہنا ہے کہ ساڑھے سات سو رپے بکرے کا گوشت فروغ کیا جائے جو کہ ہمیں وارا نہیں کہا تھا اس لیے ہم نے جو ہے اتجاجاً اپنی جو ہے گوشت کی دکانیں بند کر دی ہیں جی جی شکریہ محمد طاہر عباس تفصیلہ سگاہ کرنے کے لیے آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر فواہ چاہدین ایک رونا وائرس کے مریضوں کے لیے تیار کیے گئے وینٹی لیٹر سے متعلق بتایا گیا مسکورہ وینٹی لیٹر کے کلینیکل ٹرائل سے تین ہسپتاروں میں شروع کر دیئے ہیں وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواہ چاہدین اسمارجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ وینٹی لیٹر کے کلینیکل ٹرائلز تین ہسپتاروں میں جناہ ہسپتار لاہور انڈس ہسپتار کراچی میں شروع کیے جائیں گے فواہ چاہدین نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ وینٹی لیٹر کے ٹرائلز سی ایم ایچ رابط پینڈی میں بھی ہوں گے ٹرائلز پی ای سی کے منظور شدہ ڈیزائنز کا کیا جا رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ میڈیکل انجینرنگ میں پاکستان کی یہ بہت بڑی پیش رفت ہے دوسرے جانے پر سپیکر قومی اسمبلی اسدکیسر کا کہنا ہے کہ پارلیمانی کمیٹری کرونا وائرس سے متعلق سرگرمیوں پر نظر رکھے گی سپیکر قومی اسمبلی اسدکیسر نے کہا ہے کہ پارلیمانی کمیٹری کرونا وائرس سے متعلق سرگرمیوں پر نظر رکھے گی جہاں پر بھی کرونا وائرس کو تاہی نظر آئے گی کمیٹری ایکشن لے گی اسدکیسر کا کہنا تھا کہ پارلیمانی کمیٹری حکومت کو مصبت تجویز دے گی معاشی مسائل پر بھی حکومت اپنی پالیسی پارلیمانی کمیٹری کے سامنے رکھے گی سپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ ہمارا ملک کرفیو کا متحمل نہیں ہو سکتا وزیراعظم کو عام آدمی کی فکر ہے اس سکت بہت زیادہ ذمہ درانا رویوں کی ضرورت ہے کرونا وائرس امریکہ میں بھی تیزی سے پھیلے نکا ہے مزید چادہ سو اسی افراد حراک ہو گئے ہیں امریکہ میں مرنے والوں کی اتعداد سات ہزار چار سو دو ہو گئی امریکی انتظامے کی تمام افراد کو ماسک پہننے کی ہدایت کی گئی ہے اور صدارتی الیکشن نومبر میں ہی ہوں گے ایسا اعلان کیا گیا ہے ڈانلڈ ٹرمپ کی جانب سے اور دوسری جانب امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ماسک پہننے سے بھی انکار کر دیا ہے امریکہ میں کرونا وائرس سے قیامت کا منظر ہے جہاں گزشتہ چوبیس کھنٹوں میں اس وائرس نے چودہ سو اسی افراد کی جان لے لی ہے یہ ایک ہی دن میں کرونا وائرس کے ریکارڈ ہلاکتے ہیں کرونا وائرس صرف نیو یوک میں چھ سو اسی افراد ہلاک ہوئے ہیں جس کے بعد ریاست میں ہلاک افراد کی تعداد تین ہزار دو سو اٹھاران تک جا پہنچی ہے امریکہ میں مشروع تیسے روز ایک ہزار سے زائد اموات کے بعد بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے ملک بھر میں گھروں سے نکلنے والوں کے لیے لازمی ماسک پہننے کی ہدایت کی گئی ہے موں کو کور کر کے لوگوں کو کپڑے کا ماسک استعمال کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے دوسری جانب امریکی صدر ڈانالڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ سینئر فاروی ڈیزائنز کنٹرول اینڈ پرائیمنیزشنز کی اس بات پر زور دیا ہے کہ تمام لوگ اپنے موں کو کور رکھیں انہوں نے مزید کہا کہ عوام کے لیے ماسک پہنا لازمی نہیں تاہم جو لوگ پہنا چاہیں انہیں اس بات کی اجازت ہوگی صدر ڈانالڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ماسک نہیں پہنیں گے انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ صداتی الیکشن روان برس نیومبر میں ہی ہوں گے پوری دنیا میں کرونا وائرس کے دیرے دنیا بھر میں مرنے والوں کی اتعداد 69172 ہو گئی ہے فرانس میں مزید ایک ہزار ایک سو بیس اٹلی میں سا سو چھے آسٹھ سپین میں آٹھ سو پچاس ہلاکتے ہیں برطانیہ میں چھے سو چڑھا سی اور ایران میں ایک سو چونتی سمبات ہو چکی ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا کے دو سو پانچ ملکوں تک تک پھیلنے والے وبائی مرس کو کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 11 لاکھ لکھ جا پہنچی ہے جبکہ امباد کی تعداد 69200 ہو گئی ہے کرونا وائرس کے دو لاکھ 29000 سے زائد مریض اس وقت سے صحت یاب ہو کر گھروں کو بھی جا چکے ہیں یوں اس وائرس سے متاثر ہونے والے آٹھ لاکھ دس ہزار سے زائد افراد میں بھی دنیا بھر کے خصوصی ہسپتالوں یا میڈیکل سنٹرز میں زیرے علاج ہیں جن میں 49400 سے زائد مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے کرونا وائرس مریضوں کی سب سے بڑی تعداد امریکہ میں دو لاکھ اٹھتر ہزار سے زائد ہے اس کے بعد اٹلی میں مریضوں کی اتعداد ایک لاکھ انیس ہزار آٹھ سو ستائیس ہے اسپین میں ایک لاکھ انیس ہزار اکسو نینانوے کرونا وائرس کے مریضوں کے ساتھ تیسرے اور جرمنی ایک آنوے ہزار ایک سو انسٹھ مریضوں کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے سب سے زیادہ ہمباد اٹلی میں ہوئی ہیں جہاں چودہ ہزار چھ سو اکیاسی اس کے بعد گیارہ ہزار ایک سو اٹھانوے اسپین میں ہو چکی ہیں امریکہ میں سات ہزار چار سو دو فرانس میں چھ ہزار پانچ سو سات اور برطانیہ میں تین ہزار چھ سو پانچ افراد کو کرونا وائرس کا شکار ہو کر مات کی آغوش میں جا چکے ہیں سب سے پہلے چین میں تباہی بچانے والے کرونا وائرس پر اب وہاں کابو پا لیا گیا ہے اور لگ بھگ تین ہفتے سے چین میں کرونا وائرس کے بہت کم کیسز آ رہے ہیں چین میں متاثرہ مریضوں کا گراف ایک آسی ہزار سے زائد پر رکا ہوا ہے جبکہ امباد تین ہزار تین سو چھبیس ہو چکی ہیں کرونا وائرس سے خوفناک صورتحال کا شکار رہنے والے چین کے شہر روحان میں معاملات زندگی بحال ہو چکی ہے اس کے برعکس کرونا وائرس کے خوف سے لگ بھگ پوری دنیا ہی لاک ٹاؤن کا شکار ہو چکی ہے پاکستان میں کرونا وائرس سے اب تک چالی سمبات ہو چکی ہیں جس کے ساتھ متاثرہ مریضوں کی تعداد دو ہزار چھے سو اناسی ہے جبکہ ملک بھر میں ایک سو چھبیس مریض بھی صحت یاب ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ہی ایسپولیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی واپس آ رہے ہیں ہیڈ لائنز کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے روز نیوز کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹچ کریں تاکہ تازہ ترین خبروں سے آگا رہ سکیں